پیارے بھائی بھائی بھائیو آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ منوسیے پرستیتیوں کا گلام ہوتا ہے پرستیتیوں کا گلام پرستیتی جیسے چاہیں منوسیے کو موڑ دیتی ہیں اسے نچاتی ہیں اسے اپنا گلام بلان لیتی ہیں پرانتو یہ بات کتنی ستی ہے آپ چاروں طرف نظر اٹھا کر کے دیکھئے بہت سارے لوگوں میں آپ کو کچھ بیتی ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے کبھی بھی پرستیتیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا بلکہ پرستیتیوں سے لڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اسکارت کیا ہے اسکارت یہ ہے کہ منوسیے پرستیتیوں کا گلام نہیں ہوتا منوسیے سویم اپنا ہی گلام ہوتا ہے اپنا منوسیے اپنے آپ کو جیسا چاہے بیسا بنا سکتا ہے منوسیے اپنے آپ کو منوسیے صرف منوسیے ہی بنا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیونکہ جیسے سنسکار اسے ملتے ہیں اسی کا انوروپ وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے بچپن سے یدی اسی درہتا والے سنسکار ملتے ہیں کچھ کر کے گجرنے والے سنسکار ملتے ہیں اچھے سنسکار ملتے ہیں پرستیتیوں کے سامنے جھکنے کے نہیں سنسکار ملتے ہیں کہ پرستیتیوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے ان سے لڑنا ہے تو منوسیے کیسی بھی بکٹ سے بکٹ پرستیتی میں اپنے آپ کو اٹھ کر کے کھڑا کر لیتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں یدی میرے پاس پرماتما کا ساتھ ہو لیکن عدکانس منوس سے ایسے نہیں ہوتے عدکانس منوس سے بے ہوتے ہیں جو پرستیتیوں کے سامنے ہار مان لیتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ایسے منوس سے پیچھے کی طرف یاترہ کرتے ہیں پیچھے پیچھے کیا ہے پیچھے تو نرک ہے اور پھر نرک کے طرف یاترہ کرتے ہیں پرنت جو پرستیتیوں کے گلام نہیں ہوتے انہیں اپنے کابو میں کر لیتے ہیں ان سے فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں بے صدا آگے کی طرف یاترہ کرتے ہیں آگے کی طرف مطلب بے سورگ کی طرف یاترہ کرتے ہیں پرکرتی انسان کو کیبل پیدا کرتی ہے کیبل پیدا اس کے طریق پرکرتی کا کوئی بشیس رول نہیں ہوتا انسان کو سجانے میں سبارنے میں بلکہ انسان پرکرتی کے دوارہ پردت کی گئیں ان تمام پرکار کی فیسیلیٹیز کو ان تمام سویدہوں کو ان کا اپیوگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور وہ کبھی بھی ابحاب کا بہانہ نہیں ملاتا وہ کبھی بھی سنسادنوں کی کمی ہونے کا بہانہ نہیں لیتا بلکہ وہ سویم سنسادنوں کو اتپن کر لیتا ہے اور نرم تر آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے منوسیٰ کے شریشت تھا اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے ایک اسطحان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ کا بیچار تھا کہ منوسیٰ سمست یونی کے پرانیوں میں سروتم ہے سرب شریشت ہے منوسیٰ جیسا شریشت پرانی کوئی بھی نہیں ہے ان یہ یونیوں میں کیونکہ منوسیٰ کے اندر ہی وہ قابلیت ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اہنسک اور ہنسک ہر پرکار کے پرانی کو اپنے بس میں کرنے کی چھمتا رکھتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگوں پر یہ ماننا تھا کہ منوسیٰ ہے منوسیٰ کے بات کرتے ہو منوسیٰ تو کتے سے بھی گیا گجرا ہے کتے سے بھی کیونکہ کتہ اپنے مالک کا بفادار یدی بنتا ہے تو وہ بفادار ہی رہتا ہے کبھی بھی وہ اپنے مالک کے پرتی دھوکے باز نہیں منتا پر منوسیٰ تو دعب دیکھتے کے ساتھ ہی اپنا اصلی رنگ دکھا دیتا ہے راکشس بھی منوسیٰ کے اندر ہے دیبتہ بھی منوسیٰ کے اندر ہے اب یہ منوسیٰ کے اپنے اوپر ہی نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیبتہ کے روپ میں بکسٹ کرتا ہے اتھبا راکشس کے روپ میں بکسٹ کرتا ہے وہ کس روپ میں اپنے آپ کو بکسٹ کرتا ہے اس کا نرنے وہ سویم ہی لیتا ہے جہاں پر یہ بات چل لہی تھی بہاں پر ایک بہت پہنچے بھی سنت بھی بیٹھے تھے ان لوگ نے ان سنتجی سے کہا مہاراج آپ بتائیے نا کہ منوسیے آخر کیسا ہے کیا منوسیے کتے سے بھی گیا گزرا ہے اتھوہ منوسیے سریشت ہے سنتجی نے گہری سانس لے کر کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بھی اندر منوسیے بھی رہتا ہے میرے ہی اندر دیبتا بھی رہتا ہے اور میرے ہی اندر راکسس بھی رہتا ہے جب میرے اندر راکسس اتھپن ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو کتے سے بھی نیچے کی سریڑی کا سمجھنے لگتا ہوں کتہ بھی مجھ سے سریشت مجھے پرتیت ہوتا ہے جب میرے اندر راکسس اتھپن ہوتا ہے کرود اتھپن ہوتا ہے گھرنا اتھپن ہوتی ہے نفرت اتھپن ہوتی ہے نندہ اتھپن ہوتی ہے تو میں یعنی منوسیے میں اپنے آپ کو کتے سے بھی گیا گجرہ سمجھتا ہوں پرنتو جب میرے اندر دیوتو جاگرت ہوتا ہے جب میرے اندر منوسیتا جاگرت ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو لکچورہ سی یونیوں کے انمیہ سمجھت پرانیوں سے ادھک سریشت سمجھتا ہوں کیونکہ اس سمیں میں اپنے آپ کو دیبی آتماوں سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں اس سنسار میں اچھے اور بری صحاب کے دونوں طرح کے صحاب کے لوگ موجود رہتے ہیں کئی لوگوں کو بری لوگوں کا سنگ اچھا لگتا ہے اور بری سنگت وہ بری سنگت ان کے حساب سے اچھی سنگت ہوتی ہے لیکن جو ایک سامانی پروس ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سنگت جرہ بھی اچھی نہیں ہے لیکن اس سنسار میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں صد سنگتی اتیپریے ہوتی ہے بری سنگت وہ کبھی بھی سویکار نہیں کرتے اور اس صد سنگت میں بیٹھ کر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہر پورنی آتماوں مطلب پورنی جیو آتماوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور پرماتما ان کے نجدیک ہی ہو تب انہیں اس سنسار میں اپنا جیبن اتم پرتیت ہوتا ہے اپنے جیبن جینے کا لکس اچھا پرتیت ہوتا ہے اور ایسے لوگ ہی لکچوراسی یونیوں کے پرانی میں سب سے سریشت مانے جاتے ہیں مہاتما جی کی اس بات کو سن کر ان سبھی لوگوں کے مک سے ایک ہی شبد نکلا وہاں وہاں سادھو سادھو کتنی اچھی بات بتائی مہاتما جی آپ نے بلکل سچ ہے یہ بلکل سچ ہے کہ منوسیے کا سریر پا کر جس کے اندر دیوتب کا گونہ نہیں ہوتا مطلب دیار کارونا پیار نمرتا سہن سلتا یہ گونہ نہیں ہوتے وہ اس منوسیے سریر کو پرابت کرنے کے بعد بھی نمن یونیوں کی یاترہ کر رہے ہیں ارثات ان کا جیبن بہت ہی نمن کوٹی کا ہے پرنتو جو اس منوسیے سریر کو پرابت کر کے اپنے اندر دیوتب کے گونوں کو بھر لیتے ہیں اور کٹو گونوں کو نکال کر کے فیق دیتے ہیں کام کروڈ لوب مہو اہنکار کو جو تلانجلی دے دیتے ہیں اپنے اندر دیوتب کے گونوں کو جو بکسٹ کرتے ہیں وہ اس سنسار میں رہتے ہوئے بھی دیوتاؤں والے جیبن کا آنند اٹھاتے ہیں انہیں اس سنسار میں جیبن پراب کرنا سادھا ہی اچھا اپرتیت ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کس ریڈی میں رہتے ہیں دیوتب کی یا راکشس کی یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس سنسار میں جو دونوں طرح کی پرابتی وادنے لوگ ہیں ان میں جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ پاپ کرنے والے کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ پاپ کر رہا ہے اسے وہ پاپ کرم بھی بڑا سامانے پرتیت ہوتا ہے میں جب مارکٹ میں نکلتا ہوں تو کئی اسطحان پر مجھے کھٹی کو کی یعنی مرگا بکرا کاٹنے والوں کی دکھانے دکھائی دیتی ہیں اس میں مرگے کی گردن کو یوں کر کے کاٹ کے اس کے شریر سے بالوں کو نکال کر اس کے مانس کو نوچنے والے کے چہرے پر ایک بار بھی ابساد کے لکشن دکھائی نہیں دیتے کہ اس نے ایک ہتیا کی ہے اسے وہ ہتیا نہیں لگتی بلکہ اسے وہ اس کو ایسا کرنے میں آنمد آتا سا پرتیت ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے چہرے پر جرابی بشاد نہیں آتا وہ مرگے کی چمڑی کو دھیڑتے ہوئے اس کے چہرے پر جرابی دکھا احساس نہیں ہوتا جرابی دکھا ایسے لوگوں کے کیا کہیں گے کیا ایسے لوگ دیوتو کے شریڑے میں آتے ہیں جنہیں ہتیا کرتے ہوئے جرابی جھیچک پرتیت نہیں ہوتی بلکہ وہ آنمد لیتے ہوئے ہتیا کرتے ہیں ایسے لوگ کیا واسطہ میں دیوتو پرابت کریں گے کیا ان کے اندر دوسروں کے لئے دیا ہوگی جو جیبوں پر دیا کرنا نہیں جانتا وہ کسی پر بھی دیا نہیں کر سکتا کسی پر بھی ایسا بیقتی کیا اپنے اوپر دیا کر سکتا ہے نہ وہ اپنے اوپر بھی دیا نہیں کر سکتا وہ صدا پاپ کرموں میں لگا رہتا ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے ہمیں منوسیتہ کا جو یہ جیبن پرابت ہوا ہے اس کی قیمت ڈالنی چاہیے اس کا مول ڈالنا چاہیے جب ہم ایسا کرتے ہیں تب ہی ہم منوسیے کہلانے کے ادھکاری ہیں انیتہ ہنسک جانوروں میں اور منوسیوں میں یدی کوئی فرق ہے تو کیبل دے کا سبحاب کا ان میں کوئی بشیس فرق نہیں ہوتا یدی منوسیے یونی ملی ہے تو منوسیے بننا ہی سرشت کر ہوتا ہے کیونکہ منوسیے ہی ہے جو کبھی جانور بن جاتا ہے اور کبھی دیوتا بن جاتا ہے یہ منوسیے کے لئے ہی کہا جاتا ہے منور بھب منوسیے بنو ارثات منوسیے کا سریر دھارن کرنے والا ہر بھی ایک تھی منوسیے نہیں ہوتا اس لئے کبھی بھی کسی پسو کو کبھی کسی پکشی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہے ہاتھی تم ہاتھی بنو ہے گھوڑے تم گھوڑے بنو کیبل منوسیے کو کہا جاتا ہے منوسیے تم منوسیے بنو آخر کیوں یہ سوال بہت گہرا ہے اور اس کی گہرائی میں جانا ہی پڑے گا ویڈیو یہی پر سمات کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں اوشیر رکھے گا انہی شبتوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیے بات